جی ہمارا ٹاپک ہے نالج کیپچر نالج کیپچر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ نالج کو کس طرح سے ارگنزیشن سے لے کے تو ارگنائز کرنا ہے یہ نالج منجمنٹ کا جو سائیکل ہے اس کا یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے آپ دیکھئے یہ سائیکل آپ کے سامنے ہے یہ نالج کیپچر اس کا پہلا سٹیپ ہے اس میں ہم نالج کو یا تو کیپچر کریں گے یا اسے کریئٹ کریں گے نالج کیپچر سے مراد یہاں یہ ہے کہ ایسا ہیڈن یا ٹیسٹ نالج جو ارگنزیشن کے ایمپلائز کے دماغوں میں ہے اسے ہم کیپچر کریں گے یا اس کے لئے دوسرا لفظ سے سمال ہوتا ہے ایلیسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپنیسٹ نالج جو ارگنزیشن کے اندر کسی ڈاکومنٹ میں موجود ہے یا کسی اور سورس میں موجود ہے اسے ہم آرگنز کریں گے یا اس کے لئے ایک ٹرم اسمال ہوتی ہے کوڈ کی ہم اسے کوڈی فائی کریں گے اور یہ دونوں پراسس مل کے نالج کیپچر کہلاتے ہیں اور یہ دونوں پراسس ایٹ دا سیم ٹائم وقوع پذیر ہوتے ہیں ایک ڈسٹنکشن بنانی پڑے گی اس کی ہمیں ضرورت ہوگی کہ کیپچر آف ایگزسٹنگ نالج اور کرییشن آف نیو نالج کہ جو نالج آرگنزیشن میں آلڈی موجود ہے اسے ہم کیپچر کریں اور جو نالج یہاں پہ کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے اسے ہم کیپچر کی بجائے کریشن کے لفظ کے ساتھ استعمال کریں گے اب اس کے میننگ یہ ہے کہ کمپنی کے پاس ٹوٹل جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہے اس کا صرف پائی پرسنٹ یا اس سے بھی کم جو ہے وہ ایکسپلیسٹ فارم میں ہوتا ہے اور باقی سارے کا سارا جو ہے وہ ٹیسٹ یا ہیڈن فارم میں ہوتا ہے اب چونکہ وہ ہیڈن فارم میں ہے تو اس کو ہمیں ایکسپلیسٹ فارم میں لانا ہے یا اس کو کسی طریقے سے دوسری امپلائیس کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ کمپنی اس سے فائدہ اٹھا سکے جب ہمارا واسطہ پڑتا ہے نالج کیپچرنگ کے ساتھ تو ہمارے سامنے یہ ٹرم آتی ہے نون ان نون میٹرکس کی اس میٹرکس میں ہم دیکھیں گے کہ دو اطراف ہیں ایک طرف انفرمیشن یا نالج سورسز ہیں اور دوسری طرف یوزر کی اویرنس ہے کہ سورسز کون سے ہیں اور اس کے بارے میں انفرمیشن کہاں ہے تو اس کے آپ دیکھئے یہ نون اور ان نون کے نام سے اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس میں جو سب سے پہلا سیل ہے وہ ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ یوزر جانتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے یا اس کے پاس کون سا نالج ہے اس کے پاس کون سی انفرمیشن ہے کہ ایمپلائیز کو یا کسی ارگنیزشن کی انسامیاں کو اس بات کا علم ہے کہ علم کے کون سے سورسز سے اس نے کون سا علم لینا ہے تو سورسز نون ہے اور جو اس میں سے علم آ رہا ہے وہ بھی نون ہے اور یہ دونوں چیزیں اس میں نون نون کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں یہ دیکھیں نون نون دونوں ظاہر ہو رہے ہیں اس کے سامنے والا جو سیل ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ know that we don't know کہ ایسی تمام انفرمیشن جس کے بارے میں ادارے کے پاس انفرمیشن نہیں ہے ادارہ مثال کے طور پر ادارے کی انسامیاں یہ جانتی ہے کہ فلان ٹیکنیک جو دنیا میں آگئی ہے کسی کام کو کرنے کی کسی پروسس کو کرنے کی وہ دنیا میں آگئی ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کون سا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو یہاں پہ انسامیاں کا علم یہ ہے کہ کون سا علم ہمارے پاس نہیں ہے اب ہم تیسرے سیل کی جانب اگر بڑھیں تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ don't know that we know ایسا تمام knowledge جو ارگنیزیشن کے اندر کہیں بکھرا پڑا ہے اس کو چونکہ capture یا codify نہیں کیا ہوا اس کے بارے میں انسامیاں جانتی نہیں ہے یعنی وہ ایک source میں knowledge موجود ہے ارگنیزیشن کے اندر موجود ہے لیکن انسامیاں اس سے لا علم ہے اسی طرح جس کا جو چوتھا سیل ہے وہ ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ don't know that we don't know کہ ایسا تمام علم جو ہمیں نہیں پتا لیکن اس کے بارے میں ہماری معلومات بھی نہیں ہیں کہ وہ علم یا وہ knowledge جس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات بھی نہیں ہے مطلب ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ ہمارے پاس کونسا علم نہیں ہے تو معلومات کی روشنی میں ادارے کے پاس جو ہوتی ہیں علم کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور کسی بھی organization کے knowledge کو میئر کرنے کے لیے اس matrix سے بڑی help لی جا سکتی ہے اس کے بعد ہے جی کہ knowledge میئر technology کا بڑا important role ہے اور عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ technology کا knowledge حاصل کرنا جو ہے یہی knowledge capturing ہے لیکن یہ بات صوفیس تا درست نہیں ہے اور technology جو ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے knowledge capturing کے اندر آپ کے بزنس کی بہت ساری باتیں آپ کا culture اور لوگ اس طرح سے problem کو solve کرتے ہیں آپ کے customers کا knowledge آپ کے processes کا knowledge اگرز یہ کہ organization کے بہت سارے حصوں کا جو knowledge ہے وہ knowledge capturing میں آئے گا اور اس طرح سے knowledge management کے cycle کا ایک important component complete ہوگا some organizations deliver standard products and services بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو standard products یا standard services ہیں صرف وہی deliver کرتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری organizations ہوتی ہیں کہ جہاں پہ innovation پر focus ہوتا ہے جہاں پہ کسی کام کو کرنے کے نئے طریقوں پر focus ہوتا ہے تو اگر آپ کا ادارہ standard services یا products دے رہا ہے تو وہاں knowledge capturing زیادہ آسان ہے کہ جبکہ جہاں innovation ہے وہاں پہ knowledge capturing ایک مشکل کام ہوگا اسی طرح سے knowledge capturing میں جب ہاں standardization کی بات کریں گے تو capturing اور knowledge کی writing جو ہے وہ بہت آسان ہے جبکہ innovation اور creativity کو capture کرنا اور اسے جو ہے وہ record کرنا مشکل کام ہے تو وہاں پہ جو user ہے جو employee ہے اس کے ساتھ ایک direct contact کی ضرورت پڑے گی اور وہاں knowledge جو ہے اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ hidden form میں زیادہ ہو knowledge is captured and codified to make it a part of the existing knowledge base of the organization کہ ہر organization کی ایک knowledge base ہے اس کا حصہ بنانا ہے نئے knowledge کو اسی طرح سے capturing knowledge is the process of converting individual's knowledge into a collective knowledge that is an organizational asset کہ جب ہم individual سے knowledge capture کر کے اس کو organize کر کے یا codify کر کے ایک knowledge base کا حصہ بنائیں گے تو اسے ہم ایک collective knowledge کہیں گے اور وہ ایک organization کا asset قرار پائے گا اسی طرح سے knowledge that is not captured becomes devalued and eventually ignored ایسا تمام knowledge کہ جسے آپ organize نہیں کرتے جسے آپ document نہیں کرتے جسے آپ hidden ہی رہنے دیتے ہیں اور اسے explicit form میں نہیں لاتے وہ knowledge ایسا ایسا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا employees کے جانے کے بعد اور organization کے کسی کام نہیں آئے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے ignore ہو جائے گا